بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر صدقے کی اہمیت کو دیکھ رہا ہے اور خداوند عالم کے پارگاہ میں صدقہ دینے والوں کے صحابت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ جائیے اور دیکھئے کس طریقے سے ماں نے اپنے لال کا صدقہ دیا ہے کلیلا نے علی اکبر کا صدقہ دیا فروان جناب قاسم کا صدقہ دیا اور تمام بہنوں نے ملکہ عباس کا صدقہ دیا تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے ہیں تو ایک مرتبہ میرا مولا در خیمے پہ آیا کنیزہ نے سیدہ جب میرا مولا در خیمے پہ آیا تو شاید اس وقت صورت حال یہ رہی ہوگی کہ میرے مولا کے دامن میں علی اکبر کا خون لگا ہوا ہوگا اور کہیں دامن میں قاسم کا خون لگا ہوا گا اور شہرے میں علی اصدر کا خون لگا ہوگا اور باب اعظام امام حسین سب سے ایک ایک کر کے رخصت ہوئے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے اے کمار سباز دریا کی طرف مو کر کے کہا اے عباس اے عباس کہا ہو مجھے سبار کرو اے لید اکبر کہا ہو مجھے سبار کرو اے اے جب کوئی آواز نہیں آئی گا تو پین جیسے کا آواز آئی بہین کی آواز آئی اور کہا اے بھائیہ اے بھائیہ آج میں تمہیں سبار کروں گے اے بہین نے بھائی کو سبار کیا حسین جب کی چلے بود دو پہر رن کو اے سکینہ چھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو اے ناس رادا کوئی شاہ کر بنائی کو اے بھائیت نے بھائیت میں کیا سبار بھائی کو گنیزار سیدہ امام حسین سبار ہوئے میدان اکربر میں آئے اے جنگی علی کے دار لے اس طریقے سے جنگ کی اے بھائیو یہ فوجیں بھاگتے ہوئے موفے کی طرف بھاگی اے ادھر کی فوج ادھر ادھر کی فوج ادھر ہوئی اے اے کمہ سباہ آواز آئی اے زخمہ پہ زخمہ کھا چکے بس اے حسین بات ہم تم کو آس مات چکے بس اے حسین بات اے سر کو چکا دو کاری چلا بہتا پنجر بیداد کے لیے ہے اے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے گنیزار سیدہ اے جیسے ہی میرے مولا نے اے نے تلوار کو نیام میں ڈالا تھا باگی ہوئی فوج سمٹی اے کسی نے تیر مارے کسی نے تلوار مارے کسی نے نیام میں ڈالا تھا بس اے زمینے کربرا کی خواب اٹھا گا میرے مولا کے زخمہ پہ ڈالتا تھا گنیزار سیدہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب میرا مولا زین سے صبیر پر آیا میرا مولا زین سے صبیر پر آیا کہ ایک مردبہ شمر ملعون میرے مولا کے سینے اکزار پر زبار ہوا اور میرے بولوں کا اوش شاہ ساکھی رو گیا ادھر سے رب تینے پہ چڑی آواز دیئے اے بارے لوہ اس سبینے کربرا کو اتنی بلند کر کہ میں آخری مردبہ اپنے بھائی کو دیکھ بھم خدا آپ کے سر پر بھائیوں کا سویاں بے بودھ رکھیں کریں سارے سیدہ ارے در بہن نے ادھر بہن نے پریاد کی ارے ادھر بھائی نے پریاد اے بارے لوہ سبینے کربرا کو اتنی بسر بست کر دیں کہ میرا میری بہر مجھے اس منظر میں دیکھنا پر اور میری بہر برداش نہیں کر پائے گی کنی سارے سیدہ سبینے کربرا پرندی ایک مردبہ تے رب نے کیا دیکھا شیبر میں نے بولا کی سینے پہ چڑھا ہوا ہے ایک مردبہ تے رب نے پریاد کی اے شیبر تجھ کو خالی کے ایک برگا پاستا اے شیبر تجھ کو نندہ سیادہ پاستا اور پیاسا نقل لکھے تشہ مشرقین کو میں بھی ایک ماں دیتی ہوں پیاسے ہوسید کو کریں ادھارے سیدہ ادھارے پر خائنے پہ فرسا کھڑی تھی فرسا کے پیچھے کلسو کلسو کے پیچھے سارے بیبیاں کھڑی آیاں سب سے آکے فرسا کا ہاتھ پکڑے ایک ننی سے بچھی کھڑی تھی اے چھو نندی سے بچی نے دیکھا نااااا میرا بابا بڑا مجمور ہو گیا میرا بابا کو یہ ظالم قدلے کر دیں گے میرا بابا بڑا سکھا ہوا ہے میرا بابا بڑا پیاسا بھی ہے میرا بابا بڑا بھوکا بھی ہے گریزار سیدہ روایت میں ملتا ہے ہمارے زمانے کا امام ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ جا کر میرے زمانے کے امام بڑا بھوٹ بھوٹ کا روزہ ہے گریزار سیدہ ایک مرتبہ کسی نے میرا مولا سے پوچھا اے مولا مجھے یہ بتائے کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں پہ آپ اتنا ہو ساری کر دیں ایک مرتبہ میرے آخری امام نے سڑپ کے گا اے مندہ خدا تجھے نہیں معلوم اے یہ بہت جہاں ہے جہاں میرے اجاز میرے زادہ کا گلا اے کھٹا گیا جا گریزار سیرا ایک مرتبہ وہ شخص کیا تھا اے مولا اے مولا یہ جگہ تو آہ مختل سے دور ہے جنگ یا میدان سے دور ہے اے مولا اے مولا آپ کے جد دادا حسین یہاں تک کیسے آئے دیں ساری سارے سیادہ سنے گا دل کو ہاتھ آخر اے مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے اے مولا اے خدا کی جس ظلموں کو جس صلح سے ہاتھ سیادہ شبق سے ہاتھ بیرا کر دی دیں اے جس حسین کو سیادہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا دا اے اس حسین کے ظلموں میں شمر ملوں نے ہاتھ ڈالا اور کھچتا ہوا اس صدا پر لے کر آیا اور میرے اجاز دادا کو اور میرے دادا حسین کو بارا ضربوں میں تن سے چدا کر دیو